میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں غلطی کا ہو جانا یہ نہ تو پوری طرح صدرے ہونے کی علامت ہے اور نہ بگڑے ہونے کا کوئی ثبوت ہے غلطی کے ہو جانے سے نہ تو آدمی کو کہیں گے کہ یہ پورا بگڑا ہوا ہے اور نہ ایک مرتبہ کی توبہ سے کہہ دیں گے کہ یہ آدمی صدرہ ہوا ہے صدار اور بگاڑ کا اصل معیار کیا ہے صدار اور بگاڑ کا اصل فیصلہ کس بنیاد پر ہوگا کب ہم کہیں گے کہ یہ نوجوان صدرہ ہوا ہے کب ہم کہیں گے کہ یہ نوجوان بگڑا ہوا ہے اس کو اصل میں سمجھنے کی ضرورت دیکھو غلطیاں ہم سے بھی ہوتی ہیں آپ سے بھی ہوتے ہیں سب سے ہوتی ہیں اس لئے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا آدم کے اولاد میں سب غلطیاں کرتے ہیں لیکن اصل جو تیہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی صدھرا ہوا ہے یہ آدمی بگڑا ہوا وہ کیسے تیہ ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں بنیادی طور پر ایک یا دو باتیں ہیں جن کو آپ ذہن میں رکھیں سب سے پہلی چیز ہے ایک آدمی وہ ہے جسے اپنی زندگی کے مقصد کا پتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالی کی مندگی کے لئے پیدا کیا گیا ہوں اور اسے پتا ہے کہ میری منزل جنت ہے مجھے اس دنیا کے بعد آخرت میں جنت پہنچنا ہے ایک وہ آدمی اور جو آدمی اس مقصد کو جانتا ہے اور جاننے کے بعد اسی مقصد کی تکمیل کے لئے صبح و شام زندگی گزارتا ہے اس کی زندگی کا مقصد اللہ تعالی کی بندگی اس کی زندگی کا مقصد اللہ تعالی کی بندگی ہے اور اس کی زندگی کا سب سے بڑا کمان اللہ تبارک و تعالی کی بندگی جس آدمی کی صورتحال یہ ہو کہ وہ اللہ کی بندگی کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھتا جس آدمی کی زندگی میں یہ بات ہو کہ اللہ تبارک و تعالی کی زندگی بندگی کو وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا کمان اور کارنامہ سمجھتا ہو یہ صدری ہوئی جوانی کی سب سے بڑی علامت ہے یہ صدرا ہوا نوجوان ہے غلطی ہوگی ٹھوکر لگے گی غلطی کرے گا گناہ ہو جائیں گے وہ توبہ کرے گا لیکن اس غلطی کے باوجود یہ صدرا ہوا نوجوان ہے کیوں؟ اس لیے کہ بنی آدم میں سے ہونے کے ناتے آدم کے اولاد ہونے کے ناتے اکہ دکہ غلطیاں کا بھی کرنی گناہ ہو گیا وہ توبہ کر لیتا ہے لیکن اسے اپنا مقصد معلوم ہے اسے اپنی منزل کا پتہ ہے اور اس کا سفر اسی راہ پر جاری ہے یہ صدرا ہوا نوجوان ہے اس جوانی کی مثال آپ دے سکتے ہیں کہ یہ وہ جوانی ہے جیسی جوانی اللہ تعالی دیکھنا چاہتے ہیں لیکن اس کے مقابلے میں ایک وہ نوجوان جسے یا تو اپنی زندگی کے مقصد کا پتہ نہیں ہے یا پھر اسے اپنی منزل معلوم نہیں کہ وہ یہاں کے لیے نہیں اس دنیا کے لیے نہیں وہ آخرت کے لیے ہیں اس کا پتہ نہیں ہے یہ اگر پتہ ہے اگر پتہ ہے کہ میں یہاں کے لیے نہیں میں آخرت کے لیے ہوں اس دنیا میں میرا مقصد دنیا کی کوئی بھی چیز نہیں میرا مقصد صرف اللہ کی بندگی پتہ ہے لیکن اس راہ پر چلتا نہیں ہے اس کی زندگی میں اس کی صبح و شام اس مقصد سے جڑے ہوئے نہیں ہیں اس کے کام اس کے کارنا میں اس کی مصروفیات اس کے کام جو ساری چیزیں یہ اگر اس کے مقصد سے جڑی ہوئی نظر نہیں آتی تو لاکھ اس کے ذریعے دنیا کا بھلا ہو لاکھ وہ ویلفیر کے کام کریں لاکھ وہ خیر کے کام کرتا نظر آئے خیر کے کام تھوڑا سا خیر ہونے کے باوجود اس نوجوان کے بگڑا ہوا نوجوان ہونے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے اصل چیز ہے مقصد زندگی کی پہچان منزل کا تعیون اور سفر اسی سمت کا جاری رہنا اور اصل چیز ہے منزل سے غافل ہونا یا منزل سے نواقف ہونا مقصد زندگی سے نواقف ہونا یا واقف ہونے کے باوجود اس طرف سفر نہ کرنا اصل میں یہ معیار ہے اور آج کے نوجوان کو اپنے بارے میں اگر فیصلہ کرنا ہے اسے زیادہ لمبی چونی بات کی ضرورت نہیں وہ اپنے آپ سے پوچھ کر دیکھیں ایک لڑکا ایک لڑکی یہ سوچ کر دیکھیں کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے کیا حدف متعین کیا میری اپنی زندگی کا ٹارگٹ کیا ہے میری اپنی صبح شام کی مصروفیات کا مقصد کیا ہے میں کس کے لیے کیا کر رہا ہوں میری صبح کس مقصد سے ہوتی ہے میری شام کس مقصد سے ہوتی ہے میرا دن کن مسائل میں گزرتا ہے کن مصروفیات میں گزرتا ہے کیا ان مصروفیات سے میرے مقصد کا خصول آسان ہو رہا ہے میری منزل کی طرف میرا سفر روا دوا ہے کہ نہیں ہے یہ اگر کوئی نوجوان تیع کر لے وہ اپنے آپ میں تیع کر سکتا ہے کہ وہ صدرہ ہوا ہے کہ بگڑا ہوا ہے آج ہم آپ سے نہیں کہیں گے کہ آپ بہت صدرے ہوئے ہیں آج ہم آپ سے نہیں کہیں گے کہ آپ بہت زیادہ بگڑے ہوئے ہیں ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ آپ اپنے نفس کا محاسبہ کر کے دیکھیں کہ آپ نے اپنے مقصد کو پہچان کر اپنی زندگی کو صدھار کی راہ پہ لگایا ہے یا بگاڑ کی راہ پہ لگایا ہوا ہے حاضرین اگرامی آج کا اصل علمیہ یہی ہے کہ آج کے نوجوان کو پتہ نہیں ہے یا پھر یوں سمجھئے کہ کم از کم غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں کہ اس کی صبح و شام کی جو مصروفیات ہے ان کا حاصل کیا ہے چند لمحوں کی لذت چند لمحوں کی آزادی کا احساس منوانی کا ایک موقع یا پھر یہ کہ یہ سوچ کہ میں بھی سماج کے شانہ بشانہ چل رہا ہوں میں بھی سماج کے شانہ بشانہ چل رہی ہوں یا پھر سماج کے اندر مختلف قسم کے اپنے طور پہ تیع کیے گئے معیان کہ مجھے اسپورٹس کے دنیا میں نام بنانا ہے مجھے فلمی دنیا کے اندر کریئر بنانا ہے مجھے بزنس آئیکون بننا ہے مجھے مختلف قسم کے سماج کے جو مناسب وہدے ہیں اور میں سے کسی تک پہنچنا ہے اسی کو آج کے نوجوان نے اپنا مقصد سمجھا ہوا ہے اصل وہ معامل یہی اصل مسئلہ ہے بگاڑ کا کی شروعات یہی سے ہوتی ہے کہ ایک بندہ اپنی زندگی کے لئے مقصد کیا متعین کرتا ہے اپنی صبح و شام کی مصروفیات کو کس مقصد کی تکمیل میں لگاتا ہے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں کہ آج حقیقت یہ ہے کہ اس نوجوان کو سمجھنا چاہیے اس نوجوان کو سمجھنا چاہیے کہ میرا یہ مقصد ہے اور ساتھ میں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اس مقصد سے غافل کرنے والی چیزیں اس مقصد سے مجھے دور لے جانے والی چیزیں کیا کیا ہو سکتی ہیں مقصد سے مقصد سے مجھے دور لے جانے والی چیزیں